اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے کل تھی میری برث ڈے 21 اپریل تو افتاری کے ساتھ ساتھ کیک بھی آیا تھا جب میں سو کے اٹھی تو امی نے مگواہ کے رکھا ہوا تھا میں جب چوچوں کو پر کمانے کے لیے لے کے گئی تھی تو مجھے اوپر آگے بچے حالانکہ میرے لیے سرپرائز تھا بچے اوپر آ کر دیں پھوپو دادوں نے آپ کے لیے نا کیک مگواہ لیا ہوا ہے میں نے کہا چلو ٹھیک ہے ایک اوریو کا پیس لگا ہوا ہے ایک وہ ریڈ کلر کی پتہ نہیں کیا مجھے نہیں پتہ سب کچھ کدھر گیا کیونکہ میری طبیعت میں آپ کو بتایا ہے نا کہ پرسوں جب میں شاپنگ سے ہو کے آئی ہوں جب تک کراچی کی گرمی سر کے اندر وڑکے بیڑا غرق نہیں نہ کر دیتی برا حال ہو جاتا ہے تو چلیں مجھے وش کیجے گا برث ڈے اور یہاں پہ چوچوں کو ہم بریانی پارٹی دے رہے ہیں جو بریانی پکائی تھی پونڈی نے ویجیٹیبل بریانی اچھا جو بہنیں یہاں پہ بیل کر آئی ہوں تو وہ میں نے ضرور آپ سے شیئر کرنا ہے تو وہ والی ویڈیو آپ کو لاسٹ میں ملے گی کیونکہ میں نے وہ لاسٹ میں کیپچر کی تھی چلیں جو چیزیں میں نے خریدی تھے وہ یہ ہے سب سے پہلے یہ مکسر ہے مجھے چاہیے تھا منس مکسر یعنی اگر ہم لے کر آتے ہیں بزار سے کیمہ اور اس میں چنے کی دال دال کے ہم لوگوں نے کباب بنانے ہوتے ہیں تو وہ کر کے امینہ ہاون دستے میں کٹا کٹی کٹا کٹی لگی رہتی ہیں جس کو پنجابی میں کہتے ہیں چٹو اٹھا وٹھا اٹھا وٹھا نہیں وٹھا تو میں پینیسونک کا لے کے آئی ہوں یہ مجھے اچھا لگا تھا آپ کو جب میں نے وہاں پہ مارکیٹ میں دکھایا تھا وہ دوسرا تھا مجھے اس کی لک بھی اچھی نہیں لگ رہی تھی تو یہ ٹھیک ہے اس کے تین زیرو تو زیرو ہی ہے ون اور ٹو کی اوپر یہ سٹیبل رہتا ہے لیکن نیچے جو پیچھے کی طرف پاور ہے اس کی طرف آپ کو رکھنا پڑتا ہے یہاں پہ یعنی جب تک پکڑ کے رکھیں گے تو وہ چلے گا چھوڑ دیں گے تو وہ اپس آٹ مٹ رہے تھے پلاسٹک تتنی سی چپ کر لے لیکن ماربل دیو تو چپ گے سی بڑی مشکل سے اٹھانا پڑتا ہے اس کی اوپر یہ ایک لگتی ہے ہک ہک نہیں یعنی کہ اس کا سینٹر کا وہ حصہ ہوتا ہوگا کیونکہ میں نے ایسی چیزیں میں سچی بتاؤں خود کبھی استعمال نہیں کی ہے ہمارے گھر میں وہ ایک آتا ہوتا تھا نا پہلے نیشنل کا جس کے اندر جگ ہوتا تھا اور وہ گھر مسئلہ پیسان علی چھوٹی یہ مشین ہون دی سی او چیزیں ساٹھے کار ہون دیاں سے گیا اب میں نے یہ پہلی دفعہ یہ چیز لیا میں نے کہا کچھ گھر کے اندر کچھ نیابی ہونا چاہیے ضروری تھوڑی ہے کہ آپ نے اید نینے کپڑ پین کی کرنی ہوتی تو کچھ کچھ کو بھی ایز دینا چاہیے اور کچھ چلانے والوں کو بھی ایز دینا چاہیے اس کے اندر یہ بلیڈ لگتا ہے بلیڈ اچھا خاص ہے اس کا وہ تھا کیا بولتے ہیں شارپ اور اس کا ڈھکن میں نے کوئی دس دفعہ بند کرنے کوشش کی مجھ سمجھنا ہے سمجھنا ہے کیونکہ میں بتایا ہے میں پہلے ایسی چیزیں نہیں استعمال کی ہیں تو اب اس کا ڈھکن وہیں بجا کے بند ہونا ہے جہاں اس کا ٹھوٹا ہے ہاتھ میں پکڑنے والا اس کا کنڈ اور ساتھ ساتھ یہ اوپر سے چیزیں بھی ہم ڈالتے جائیں گے مجھے بڑا شوگ ہے سچی بتاؤں میں مجھے کچھن زمبالنے کا کچھن کی گیجٹس لانے کا بہت شوگ ہے لیکن ہمارے گھر میں روٹین ہی ماشاءاللہ سے اتنی اچھی ہے نا بچوں کی کہ نہ ہی پوچھیں آپ تو پھر میں کہتی ہوں رہا نہیں دے اچھا اس کے اوپر یہ والا جو نا ایک طرف اس کا حصہ ہے وہ اس پہ چپس کٹ جاتے ہیں اور دوسری طرف ہے وہ چیزیں قدوگش ہو جاتی ہیں لیکن وہ چیز چیزیں آپ کو اوپر سے ساتھ کے ساتھ ڈالنے پڑتی ہے مجھے لگتا ہے یہ ویسٹیج ہے میں سمجھتی ہوں جو یہ فوڈ فیکٹری ٹائپ کی چیزیں ہوتی ہیں نام ویسٹیج آف منی میرے حساب سے ہے دیکھیں میں اپنی اپینین دیتی ہوتی ہوتی ہوں اس لیے کہ اس کے اندر دس بارہ چیزیں ڈال دیتے ہیں موٹر تو بچاری ایک ہی کام کر رہی ہوتی ہے ملٹی فنکشنل ہو سکتا ہے کہ پینتیس چالیس ہزار باری ہاں جتا گھر ڈال چٹنیاں بھی بن جائیں گی اس کے اندر سیلڈ بھی بن جائے گا اس کے اندر مین چیز کباب کا مسالہ اور امی جو کوفتے کا مسالہ بناتی ہے نا وہ بن جائے گا ان کا کارڈ میں ابھی شو نہیں کر رہی اور میں دکھا دوں گی پھر اگر کوئی کہے گا تو کیونکہ بوری بزار کے اندر آپ کو پتا ہے کراچی میں بوری بزار صدر کے اندر او مارکیٹ ہے اچھا اس کا پہلے سوچ دیکھ لیں میں سمجھتی ہوں کہ جس کے سوچ کی کوالٹی اچھی نا وہ پروڈکٹ اچھا ہوتا ہے تو ان کی بوری بزار کے اندر ایک شاپ مجھے ایسے نظر آئی تھی جس کے اندر الیکٹرونک آئٹمز ہی تھے تب ہی میں وہاں گھوسی ہوں ادروائز ہم دوسروں میں جاتے ہیں جن پر ٹین ڈے پانڈے بھی ملتے ہیں تو انہوں نے ایک دو مشین رکھی ہوتی ہے اس میں آپ کے پاس ویرینٹس نہیں ہوتے ڈیفرنٹ چوائس کرنے کے لیے تو اچھا یہ ویسٹ پوائنٹ کا میں نے ہینڈ بلینڈر لیا ہے یہ میں نے ایک دفعہ پہلے بھی لیا تھا اس میں کیا تھا ایک جگ تھا ایک ایک بیٹر تھا اور ایک یہ اور وہ آج سے کوئی دس سال پہلے کی بات ہے لیکن اس کا بس اب کیا کریں وقت کے ساتھ چیزیں بھی خراب ہو جاتی ہیں تو اب میں نے یہ لیا اس کے ساتھ صرف جگ ہے اس جو مجھے آپ کو میں نے ویڈیو میں دکھایا تھا پچھلی دفعہ یعنی ایک دن پہلے کی ویڈیو کے اندر جو میں شاپنگ کر رہی تھی اس کی کوئی ورنٹی نہیں تھی اور دیکھنے بھی بھی اتنا عجیب سا گنجا منجازہ لگ رہا تھا یہ میں نے اپنے لیے لیا ہے مجھے ب جاتا ہے لسن گھنڈا کے سنے پینا ہوئے تھے اگر اس کا دھونہ حصہ تو یہ حصہ سیپریٹ کر کے آگے سے اس کا لاکھ لگا ہے اور اوپر اس کا آن آف ہے اس کا بھی سوچ بڑا ہی بنا ہے میں پھر یہ بات کرتی ہوں کہ اگر کسی پروڈکٹ کا یہ الیکٹرونک گیجٹس کا یہ والے سوچ اچھ ہوتے ہیں اس کی کوالٹی بھی اچھ ہوتی ہے پرائسی سکس تھاؤزن فائف تھاؤزن کے قریب ہیں یہ تو آپ کو بتا کہاں تک پہنچ گی تیسری چیز تھی الیکٹرک کیٹل اور کیٹل میں لے کر آئی ہوں ماما یانی کے لیے ان کو کعبہ پینے کا بہت وہ ہوتا ہے کہ وہ مطلب شوق نہیں ہے لیکن کچھ ان کی کنڈیشن ایسی ہوتی ہے جس میں وہ کہتی ہے کہ ان کو ٹھیک ہے میڈیکلی بھی نا تو اب میں اس کو کھول کے آپ کو دکھا دیتی ہوں اچھا اس سے پہلے میں دو دفع پلاسٹک کے کٹل استعمال کر چکی ہوں دونہ دفع بڑھن ہوئی ہے اس دفع میں یہ لے کر آئی ہوں سٹین لیس سٹیل ہاں یہی والا اور یہ میں نے جب آپ کو بتا ہے سردیوں کے دنوں میں جب گی ہی ہزار کی یہ ہی بتا رہے تھے اب مجھے لم سم کر کے پورا ہے یہ ایک ہزار کی پڑی کہنی ہے مجھے اچھا جی اب ہم آتے ہیں ان چیزوں کی طرف جو میں نے زیادہ مارکیٹ سے لیتی ہاں میں دیکھ رہی تھی کیمرہ کے اندر ویڈیو بند بھی رہی ہے کہ نہیں بن رہی یہ میں نے لی ہے اجرک اجرک کے اوپر ہوا ہے کام اس کا شیشوں کا اس لیے مجھے زیادہ پیاری لگی تھی میں نے اون لائن ایک بیچتے ہیں نا جیسے تو اس میں دیکھا تھا انہوں نے شیشوں کا کام اس ہو سکتا ان کے کپڑے کی کوالٹی اچھی ہو میں کسی کے کام کو برا نہیں کہہ رہی تو وہ پچیس سوکی بیچ رہی تھی تو یہ پندرہ سوکی انہوں نے بتائی تھی مجھے تو میں نے گیرہ سوکی لیا ایک چیز میں آپ کو بتا دوں دیکھیں کہ خیشنے سے پھٹا ہے نا پیور اجرک جو ہوتی ہے نا اس میں جو کالا رنگ ہوتا ہے وہ اس سے کپڑا کھد جاتا ہے پنجابی جبولیدہ انہوں کھد جانا یعنی اس کی بیٹ شیٹ میرا تو خاندانی پیچھے سے سندھیوں کا یہ یعنی سندھیوں کا انہوں سنس کہ سندھ میں رہنے والے ہیں پنجابی بیسیکلی تو وہ تو بیٹ شیٹ کے طور پر بیس استعمال کر چکے ہیں تو میری ایک بہن ہے وہ کہتی ہوتی ہیں وہ میری ویڈیوز بھی دیکھتی ہوتی ہیں انہوں ہمیشہ وہ کہتی ہیں کہ یہ جو اجرک ہوتی ہے نا لے تو لو بیٹ شیٹ آتے ہیں جو پاڑ دی ہیں جسنا لیرو لیرو کے جانا تو اب اس کو مجھے میں ایک دفعہ دھوکے رکھ لوں گی یہ آپ کو لگ بڑا برائٹ سا کلر رہا ہے لیکن یہ ڈل ڈل مطلب اورنجش سا شیئرڈ ہے لیکن اس پر شیشیں کتنے حسین لگ رہے ہیں تو ایک بھی شیشہ لگانے بیٹھو تھے لگ اکل تھکانے آن دی کپڑا موٹا ہوں تھا اس کے بعد میں نے جویلری لی تھی زیادہ مارکیٹ سے اور وہاں پہ میں آپ کو اس لیے دکھا پائی تھی کہ یہ بھائی صاحب دوسری دکان سے لالا کے چیزیں دکھا رہے تھے تو مکس اند میچ ہو رہا تھا سب کچھ تو یہاں سے میں نے دو لیئے ہیں آپ کو پتہ نہ افغان جویلری کیاں گرین بلو ریڈ ہے بھی ماروونش ریڈ ہیں ان کے ٹونز زیادہ آتے ہیں ملٹی شیٹ بھی ہوتی ہیں لیکن ان کے زیادہ سب سے اچھا مجھے اس میں یہ لگا تھا اب بتانے والی قیمت انہوں نے مجھے بتائی تھی اس کے بھائی سب کچھ پتہ نہیں انہوں نے مجھے اس کی قیمت بتائی تھی 2.000 روپیز اور میں نے اسے 3.000 کے اوپر یہ اوپر یہ دونوں تو پندرہ سو کے یہ سیٹ پڑ گیا ہے یہ گرین والا اور یہ میرے نیک لائن کے ساتھ نہیں آرہا مطلب چیسٹ تک آتا ہے پھر یہ ہے یہ چیسٹ ایریا سے تھوڑا نیچے کی طرف تک آتا ہے اس اکیلے نیک لائن کی قیمت انہوں نے منو دسی سی پنجی سو روپی ہے ٹوئی فائی ونڈرڈ روپیز اس میں یہ پرل ہے اور دوسرا یہ سٹون ہے پتھر ہے بھاری ہے کافی اور اس کے اندر چکور چکور سی ٹکڑیاں لگی ہوئی ہیں ادھر بھی ادھر بھی میرا تھا مجھے ایرنگ ٹکڑیوں ٹکڑیوں ملے میں ایرنگ ہیوی پہن ہی نہیں سکتے اب پاندی کی ہیں میں اہلے ہالے کے رکھی چلی جاندی ہیں تو امی کو میں نے جب دکھایا ہمیں کہتے شاباش بیٹا شاباش تو میں نے کہا ویری گوٹ اچھا یہ جو دوسری چیز ہے نا اس کے ساتھ ایرنگز میں نے دوسرے پسند کیے تھے چھوٹے لیکن پھر وہ بار بار انسسٹ کر رہے تھے یہ لے 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 لیں تو یہ ٹوٹل لگا پاکے اے والا مرون اللہ سیٹ میں نے دو ہز پہ آجے میں نے پندرہ سو دو ہزار پین تیس سو روپے کا پورا یہ سارا پڑا ہے تو میرے حساب سے ابھی بھی مہنگا ہے لیکن چلیں کوئی نہیں ایک چیز میں دکھانا بھول گی تھی یہ کیپ یہ بنی بنائی مل جاتی ہے اور اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں یہ میٹل کے ہی اور اس میں سے ایک جھن جھنہ غائب ہے فرنٹ کی طرف یہ پتھانی ہوتی ہے مجھے امی کینڈی منفنیا کے لیے رکھ لو میں نے کہا چلیں میں ایک دو تصویریں کھینچ کے نہ پھر رکھ لوں گی مج اچھا لگتا ہے اس طریقے کی چیزیں دیکھیں میں اجرک بھی لے کیا ہی ہوئی ہے ابھی میں کچھ کارنامے کرنے والی ہوں ذرا تو سی منہوں احمد پھاڑ لیں دو پھر میں تانتخان نہیں ہوں تانو کی دست رہا ہے میں خود ہی کر دی رہا ہوں گی اچھا یہ مجھے اچھی لگتی ہے ہمیشہ ایسی چیزیں تھوڑی سی آٹ آف دو وے ہو کے یہ فور ہنڈرٹ کی پڑی ہے مجھے بتا فائیو ہنڈرٹ کی رہے تھے لیکن زینب والے بھی نا پکے شیار ہو گئے چیزیں سستیاں ہی نہیں کر دیں چلے آ جاتے ہیں اب ہم ٹراؤزر کی طرف تو اب ٹراؤزر میں مجھے یہ دیکھنا تھا کہ جو ہم ٹراؤزر سٹچ کرتے ہیں اس میں کیا کیا میجرمنٹس ہیں میں ویڈیو کا لنک ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی پہلے آپ وہ دیکھ لیجئے گا جو بلکل بگنر ہے کہ میں ٹراؤزر کی ڈرافٹنگ کس طریقے سے کرتی ہوں پھر اس کے بعد آپ کے بعد آپ کے پاس یہ نسخہ سمجھنا حسان ہو جائے گا سب سے پہلے الاسٹک کی چ انچائی کا جہاں نشان لگا ہے وہاں سے نیچے آسن تک کا اور جہاں اوپر الاسٹک کی انچائی کا نا اس سے لے کے نیچے تک یعنی یہ جو نیچے والا حصہ یہاں سے لے کے نیچے تک ہم نے ٹراؤزر کی لمبائی کا ناپ لگایا ہے پھر ہم اس کو شیپ دیتے ہیں یہاں پہ میرا مقصد آپ کو سمپل ٹراؤزر کی ڈرافٹنگ بتانا نہیں ہے بس اتنا سمجھانا ہے کہ کیا ڈیفرنس ہے کہ آپ اپنی میجرمنٹ میں کیپری کو کس طریقے سے بیل باک ہم کے اندر کنورٹ کر سکتے ہیں میں ایسے لی نہیں کپڑے دو تکٹ کے تا اندر سنڈ رہی ہیں کیونکہ میرے انہا کو ورسٹ ایکسپیرینس زندگی چھویا ہے ایک دن میں پانڈے تو ہونٹے ہی ساں تغاری دے اندر پانی پر یا ہویا ہے اسی بیل باٹم میرے پیچ بھسیا ہے موں پر نے مدھلے لگی سی تا سارا پانی میرے تڑی گا سے آکے تو میں نے آپ کو جس ڈرافٹنگ بتانی ہے اچھا جی یہاں پہ میں نے آپ کو ٹراؤزر کا بتا دیا ہے کہ یہ ڈرافٹنگ ہوتی ہے نا ہماری فرنٹ والی اس لیے میں نے کہا کہ اس کا لنک میں ڈسکرپشن باکس میں دے دوں گی آپ نے وہاں سے اسے چیک آؤٹ کر لینا ہے تو اب ہمارے پاس یہ دیکھئے کہ جو ہم نے تھائیس کا نشان اور ٹراؤزر کی فل لیندھ کا نشان لگایا تھا نا تو جو پتلی بچیاں ہوتی ہیں اس کو تو ہم ڈائریکٹلی سکیل کی مدد سے کرو سکیل کی مدد سے نشان لگا لیتے ہوتے ہیں لیکن جو یہ ہوتی ہیں مطلب میرے جیسے بندے جن کو گھٹنے کی تھوڑی چوڑی ہو چاہیے ہوتی ہے تو وہ کیا کرتے ہیں کہ فل لیندھ اور جو تھائیس کا ہاف ہوتا ہے اسے دو انچ اوپر کی طرف نشان لگا کے وہ ایکچال گھوڑ گھوڑے کا نشان ہوتا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ یہ بیک کا بھی آپ کو پتا ہے کہ جی تین انچ میں اوپر لیتی ہوتی ہوتی ہوں یہاں سے دو انچ جس طریقے سے پہلے زیادہ ہوتا ہے وہ اور جو سینٹر ہم نے منٹین کیا ہوتا ہے ڈراوزر کا وہ بھی آپ کو بل برٹم پہ دوبارہ سمجھا دیتی ہوں تو اس کو یہاں سے کمر سے دو انچ زیادہ لینے کے بعد ہلکی سی گلائی کی شیپ یہاں دے دیتے ہیں اور سلائی کا سارا مارجن میں بیک کی طرف لے کے جاتی ہوتی ہوں کیوں سینہ تو فرنٹ والے حصے میں ایکزیکٹ میزیومنٹ رکھتی ہوتی ہوں اور بیک والے کے حصے کے اندر ایک انچ جو ہوتا ہے ایکسٹرا کیونکہ وہ فرنٹ کے اندر سے بھی تو نکلی جاتا ہے کپڑا سلائی کے بعد اور نیچے سے بارٹم فولڈنگ کے لیے میں ایکسٹرا تین انچ رک ہوں جو سٹینڈرڈ میں سٹیج کرتی ہوں ہاں جہاں ریزائننگ کرنی ہے وہاں تو فرق پڑتا ہے چلیں آجی اب بیل باٹم کی طرف آتے ہیں جڑا مین ایشو ساتھا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں نے سیم وہی میجرمنٹ کے اکورڈنگ پہلے لمبائی کے اوپر نشان لگانا ہے الاسٹک کی چڑھائی مطلب الاسٹک کے لیے میں دھائی انچ کا لگاتی ہوں الاسٹک کا نشان نیچے لگا دیا اس سے نیچے میں نے تھائیس کا نشان لگا دینا ہے اور اس کو ی ہائی انچ لیتی ہوتی ہوں ایک انچ یوں ایل شیپ میں لینے کے بعد اس کا راؤنڈ شیپ کر دیتی ہوں اور یوں یہ کرو سکیل سے ہلکی سی گھلائی آتی ہوتی ہے میرے ٹراؤزر کی اب یہاں سے لے کے یہاں نیچے تک میں نے ایکچول جو میری ٹراؤزر کی لیندھ ہوتی ہے وہ تھرٹی سیون انچیز ہوتی ہے وہ میں مارک کر لیتی ہوں پھر اس پر سٹریٹ لائن لگا دیتی ہوں ایک رفزی یہ کپڑے کی چڑھائی ہے نا ہماری ایکچول کنارہ یہ ہوتا ہے تو اب پہلے ہم نے یہ دو پوائنٹس کا سینٹر نکالنا ہے بیسکلی ہماری ٹراؤزر کا سینٹر یہ ہوتا ہے لیکن اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ میزر کر لینا ہے کپڑے کے کنارے تک اور وہی نیشان ہم نے گڑوں پہ لگانا ہے وہ نیشان ہم نے پونچوں پہ لگانا ہے اور سٹریٹ لائن ڈرو کر دیں کیونکہ بیل بوٹم کے لیے سٹریٹ لائن ڈرو کرنا بہت ضروری ہے اچھا میں ایک بیل بوٹم بھی سکھا چکی ہوں آپ کو اس کے اوپر ڈریس اور پھر اس کے بعد جو ہمارے تھائز کا اور بوٹم کا گیپ ہے اس کے بیچ کا لینے کے بعد دو اینچ اوپر کی طرف لے کے گھڑا جو ہم ہوتا ہے نا یہاں ہمارا تھوڑا فٹنگ میں ہوتا ہے آج کل ویسے بیل بوٹم تھوڑے لوز میں بھی آ رہے ہیں تو آپ کی مرضی ہے اب ایک چیز کا دھیان رکھیے گا کہ یہ جو نیشان ہم لگا رہے ہیں یہ گھلائی آنی چاہیے ایک نم تکونہ آنی آنا چاہیے اگر تکونہ آ رہا ہے تو گھلائی کر کے نا باہر کی طرف بڑھا دیں اس کو اس طرح کونہ نہ بنائیے گا بیڑا غرق لگتا ہے پورے ٹراؤزر کا اور اس کا کیا ہوگا بیک کے لیے پھر وہی تین اینچ اوپر کی طرف پھر وہی دو اینچ باہر کی طرف پون اینچ نیچے کی طرف سینٹر سے اور دو اینچ یہاں سے باہر کی طرف جو کمر پہ ہوتا ہوتا ہے وہی سب کچھ اوپر سے تو سیم وہی چیز رہے گی نا جو میں نے پہلے بتائی ہے ایک دفرنس آ رہا ہے کس کے اوپر گھلڈے کے اوپر اور گھلڈے سے ب جو دیکھئے یہاں پہ ہم نے گلائی کرتے ہوئے ایکسٹرا فرنٹ کی طرف بڑھا دیا اتنا بیک کی طرف کم کر دیں آپ کی فٹنگ ایکزیکٹ آئے گی اب نیچے جتنا فولڈ کرنا فولڈ کریں لیکن نیچے سے ہلکا سا نا کونوں کونوں سے آدھا آدھا انچ اوپر اٹھا کے سینٹر سے ملا دی دیگا ہلکا سی گلائی شیپ آ جاتی بڑی خوبصورت لگتی ہے تو یہ ہے ہمارے بیل بوٹم کی اس کا طریقہ جو ہوتی ہے ڈرافٹنگ کا طریقہ اچ اپنے پوچھے گا اس سائز کا بتا دیں اس سائز کا بتا دیں میرے پاس وہ سائز کے لوگ ہی نہیں ہیں جن سائز کا ہر انسان کا ایک ڈیفرنس ہوتا ہے تو آپ اپنے بوڈی سے کیوں نہیں میجرمنٹ لیتے اور بناتے اس چیز کو اس کی عادت ڈالیں کجا یہ کہ آپ کو بنا بنا پھر آپ کے اتھومینو ٹائٹ ہو گیا اتھومینو لوس ہو گیا یہ نہیں اپنا بوڈی میجرمنٹ لینا سیکھیں چلیں آج کے لیے بس اتنا ہی ملتی ہوں نیکسٹ ولاغ میں تب تک لیے اس کا ٹون کی اور میری طرف سے اور ہم سب کی طرف سے اللہ حافظ